اور اس وقت بڑی خبر آ رہے ہیں میحول چوکسی کے پرتیرپن پر فیلحال فیصلہ ٹل گیا ہے ڈومینکا ہائی کوٹ میں چوکسی پر اب کل تک کے لیے فیصلہ ٹل گیا ہے آج سنوائی ہو رہی تھی اور اب فیصلہ ٹل آ ہے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ گرووار کو پرتیرپن پر فیصلہ سنایا جائے گا کوٹ کی طرف سے اس وقت جو سنوائی چل رہی تھی اس میں ایک کے بعد ایک جھٹکا بھی لگا میحول چوکسی کو لیکن ڈومینکا ہائی کوٹ میں چوکسی پر اب کل تک کے لیے فیصلہ ٹل چکا ہے گرووار کو پرتیرپن پر فیصلہ سنایا جائے گا کوٹ کی طرف سے ہمارے ساتھ منیش جھا جھڑ گیا اور زیادہ جانکاری کے لیے منیش کافی بڑا جھٹکا لگا کوٹ میں سنوائی کے دوران میحول چوکسی کو کیا اور امید کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے بعد یہاں سے کیا کوئی ایسی سمحاب نہ ہو سکتی کہ میحول چوکسی کا پرتیرپن نہ ہو یا یہ سمحاب نہیں بڑھ گئی ہیں کی پرتیرپن ہو سکتا ہے اب بھارت لائے جا سکتا ہے میحول چوکسی کو یہاں بلکل دیکھئے آج لگ بگ تین گھنٹے کی سنوائی ہوئی ڈومینکا کے آئی کوٹ میں جو اسٹ کیریبین سپریم کوٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور تین گھنٹے کی سنوائی کے دوران بھارت سرکار کی طرف سے جو کاغزات دیے گئے تھے جسے لے کر سی بی آئی اور ای ڈی کے ادھکاری کوٹ رون میں موجود تھے ان کاغزاتوں کے آدھار پر ڈومینکا کے اٹورنی جنرل نے بہت ہی مجبوطی کے ساتھ ساری دلیلے رکھی ساتھی ڈومینکا سرکار نے کوٹ کو یہ بھی بتایا کہ میحول چوکسی بھارت کا اپرادی ہے بھارت کا بھگوڑا ہے پہلے وہ بھارتی ناغریق تھا اور دھوکے سے اس نے انٹی گوا کی سٹیجنسی فاصل کی ہے اس لیے اسے بھارت ہی بھیجا جانا چاہیے اور اس کے سندر میں تمام طرح کے کاغزات پیش کیے گئے ہیں اور سنوائی پوری ہونے کے بعد فیصلہ سرکچت رکھ لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کل ڈومینکا کے عدالت جب دوبارہ سنوائی کے لیے بیٹے گی تب یہ فیصلہ جاری کیا جائے گا اور یہ بہت صحبابی ہے سمیرہ کیونکہ تین گھنٹے کی جب آپ سنوائی کرتے ہیں کوٹ میں دونوں پکشوں کی دلیلیں سنتے ہیں تمام طرح کے کاغزات دیے جاتے ہیں تمام طرح کے خلقنا میں دیے جاتے ہیں تو کوٹ کو بھی سمیہ لگتا ہے ایک آرڈر کو دکھانے کے لیے ایک آرڈر کو پھر دینے کے لیے تو اس لیے کوٹ نے یہ تائی کیا کہ نیکس دے جب کوٹ بیٹھے گی تب یہ فیصلہ سنائے گی اور اس بیچ میں جو سبھی پکشوں کی دلیل دی گئی ہے اس کے عدار پر یہ فیصلہ آئے گا اب اگر آپ دیکھیں تو آج کی تاریخ پر جو سنوائی ہوئی ہے اس سنوائی کیا دھار پر بھارت کا کیس بہت مجبوط ہے وہ بہت ہی ادھک سمبھاونا ہے کہ جلد ہی جلد میہون چوکسی کو بھارت نہ سے واپس لائے جائے گا منیش کل کب کس سمیہ سنوائی ایک بار پھر شروع ہوگی اور اس کے بعد کیا کچھ پرکریا ہو سکتی ہے ابھی کیونکہ حالانکہ کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنا باقی ہے لیکن ابھی تک جو جو ہمیں جانکاری حاصل ہوئی ہے جیسے کہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کافی مضبوط فلحال بھارت کا پکش دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ڈومینکا سرکار کی طرف سے جو پکش رکھا گیا ہے وہ بھی میہون چوکسی کے پکش میں نہیں جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ٹائمنگ کی بات کریں تو کل یعنی کی نیکس جے جب ڈومینکا کی ہائی کورٹ میں سنوائی شروع ہوگی تو وہ وہاں کے آستانی سمیہ نو سے دس وجہ کے بیچ میں سنوائی شروع ہوگی جو کہ بھارت میں قریب ساتھ ساڑھے ساتھ کا آپ سام کا وقت رکھیں کہ لگ بگ اس سمیہ کے بعد کسی بھی سمیہ یہ فیصلہ آ سکے گا تو ہمیں چوبیس گھنٹا اور قریب اندجار کرنا پڑ سکتا ہے بائیس سے چوبیس گھنٹا اور اندجار کرنا پڑ سکتا ہے اس خوشکبری کے لیے لیکن نشط طور پر آج کی سنوائی بہت اہم تھی بھارتی ادھکاریوں نے جو کاغزات دیئے ان کاغزاتوں کے آدھار پر دومینیکا کے اٹورنی جنرل مسٹر پیٹر نے بہت ہی مجبوطی کے ساتھ دومینیکا کی ہائی کورٹ کے سامنے ایک ایک تلیل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میہول چوکسی کی جگہ انٹیگوہ کے کوئی فارم ہاؤس یا انٹیگوہ کا کوئی بیچ نہیں فلکی ممبئی یا بھارت کی جیل ہے اس لیے بھارت میں اسے بھیجا جانا چاہیے اب اسی کو لے کر دومینیکا کی کورٹ کا فیصلہ اگلے بیس سے بائیس گھنٹے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب کو اسی بات کا انتظار ہے کہ کل کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے کیونکہ کل تک کے لئے اس فیصلے کو سرکشت رکھا گیا ہے کل فیصلہ سنایا جائے گا دومینیکا ہے کورٹ کی طرف سے لیکن آج جس مضبوطی کے ساتھ پکش رکھا گیا بھارت کی طرف سے بھی ڈومینیکا سرکار نے بھی جو پکش رکھا ہے وہ سب ابھی تک نہیں لگ رہا ہے کہ مہول چوکسی کے پکش میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن کورٹ کا کیا فیصلہ ہوگا اس کے لئے سب انتظار کریں گے اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ مہول چوکسی کو کیا واپس بھارت لائے جا سکتا ہے یا نہیں بہت شکریہ منیش اس تمام جانکاری کے لئے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر